ایتھوپیا میں مسلح افراد کا بستی پر حملہ سو سے زائد افراد حلاق مشرقی افریقی ملک ایتھوپیا میں باغی جنگ جوہوں نے امہارہ اقلیت کی عبادی پر حملہ کر دیا جس میں سو سے زائد افراد حلاق اور اتنے ہی زخمی ہو گئے جنگ جوہوں نے عالمی خبرصائدارے کے مطابق ایتھوپیا کے ارومو ریجن میں باغی جنگ جوہوں نے ایک مخصوص اقلیت امہارہ کی بستی میں گس کر قتل عام کیا اینی شہدین نے میڈیا کو بتایا کہ باغی جنگ جوہوں لوگوں کو اندہ دھند گولیوں سے بھون رہے تھے بچوں اور خواتین تک کو نہ بخشا گیا ریسکیو اداروں کو جائے وقوع سے سو سے زائد راشے ملی ہیں جبکہ اتنے ہی زخمی ہیں جبکہ ازاز ذرائعوں کے مطابق حلاقوں کی تعداد دوستوں سے تجاوز کر گئی ہے اینی شہدین بھی مرنے والوں کی تعداد دوستوں سے زائد بتا رہے ہیں حلاق ہونے والوں کی اجتماعی تدفین کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے حملے کی ذمہ داری اور اومو لیبریشن آرمی پر آئید کی گئی ہے الہدگی پسند یہ باغی تنظیم اس سے قبل امہارہ قلیت پر حملوں میں ملوث رہی ہے دوسری جانب اومو لیبریشن آرمی کے ترجمان نے حکومتی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ایک بار پھر وزیراعظم ابھی احمد نے اپنے جنم کا ارضام ہم پر آئید کر دیا ہے